ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم نیسٹڈ لوب کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے مطلب نیسٹڈ لوب کو ہم کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو میں ایک سمپل ایکزمپل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرض کریں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہو جس میں ہم نے فائیب کولمز بنائے ہوئے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل میں ہم تھری روز انسٹ کریں اور ہر کولم کی ویلیو انسٹ کریں تو کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں ایسے میں ہم سب سے پہلے فرسٹ رو انسٹ کرتے ہیں فرسٹ رو میں فائیب کولمز کی ویلیو انسٹ کی جاتی ہیں جب فرسٹ رو میں فائیب کولمز کی ویلیو انسٹ کی جا چکی ہوتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ رو پہ آتے ہیں پھر سیکنڈ رو پہ جو ہمارے پاس پانچوں کولمز ہوتے ہیں ان میں values insert کی جاتے ہیں جب دوسری row کی پانچوں columns میں value insert کر دی جاتے ہیں پھر ہم third row پہ آتے ہیں تو اس طرح کی situations کو handle کرنے کے لیے ہم nested loops کو use کرتے ہیں تو اسی طرح PL SQL میں بھی ہم nested loops کو use کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہم implement کرتے ہیں nested loops کو تو یہاں پہ میں نے یہ PL SQL block define کرنا ہے تو وہ میں کر لیتا ہوں declare اور اس کے بعد اس میں میں two variable define کر دیتا ہوں ایک کا name میں رکھ لیتا ہوں i اور اس کی type define کرتا ہوں number اور اس کو میں initialize کر لیتا ہوں one کے ساتھ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو zero کے ساتھ initialize کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور variable define کرتا ہوں جس کی type number اور اس کو بھی میں initialize کر لوں گا one کے ساتھ تو اب next چلتے ہیں begin میں begin اور اس کے بعد end تو یہ ہمارا PL SQL کا block ہو گیا جس میں ہم نے declaration میں two variables کو declare کر لیا یہ ہمارے local variables ہیں تو اس کے بعد اب begin میں آگیا یہاں پہ میں while loop کو use کر لیتا ہوں آپ کسی بھی loop کو use کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر کسی بھی loop کو nest کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے while loop use کریں گے اس کے اندر جو simple loop یا basic loop ہے اس کو nest کریں گے ایسا ضروری نہیں ہے آپ بہر کوئی بھی loop use کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی loop nest بھی کر سکتے ہیں تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں while loop as outer loop use کرتا ہوں اور اس کے اندر for loop کو nest کرلوں گا تاکہ آپ کو سمجھنا زیادہ easy ہو تو یہ ہماری while loop ہے یہاں پہ میں condition set کر دیتا ہوں while i is less than equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ جو ہماری while loop ہے یہ ہماری outer loop outer loop بھی کام کرے گی تو یہ total two time run ہوگی یہ execute ہوگی ٹھیک ہے while یہ ہم نے condition set کر لی اور loop ٹھیک ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں اس کا end loop بھی define کر لیتے ہیں end loop اور اس میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک statement execute کروائیں گے تو وہ میں کروا لوں گا dbms output sorry output dot put underscore line اور اس کے اندر میں میں سے display play play کر دیتا ہوں main block ٹھیک ہے یہ ہماری main block ہو جائے گا یا آپ اس کو row consider کر لیں جو nested loop ہوگی اس کو ہم column بھی consider کر لیں گے لیکن اس طرح آپ کو understanding اچھی ہوگی اس لئے میں کر لیتا ہوں main block ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ gap دے دیتا ہوں اور یہ as it is display ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم concordinate کر دیتے ہیں i variable کو تو جو بھی i میں value ہوگی وہ display ہو جائے گی اس کے بعد اب اسے ہم step by step increment کروائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے i کو assign کر دیں گے i plus one ٹھیک ہے یہ اب step by step increment ہوگا کہ first time چلے گی تو یہ one ہے اور one کو اگر ہم یہاں پہ compare کریں گے تو یہ two سے کم ہے تو یہ ہماری loop چل جائے گی پھر آگے چل کے اس execution کے بعد یہاں پہ اب increment ہو جائے گا اب i کی value two ہو جائے گی یہاں پہ جب آگے check ہوگا تو یہ equal to two ہے تو یہاں پہ بھی چل جائے گی second time لیکن اس سے next third time یہاں پہ اس کی condition false ہو جائے گی اور یہ ہماری جو y loop یا outer loop ہے یہ terminate ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر اب ہم ایک loop کو nest کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں for loop کو آپ کسی بھی loop کو nest کر سکتے ہیں یا کسی بھی loop کو آپ as a outer loop use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے for کیا یہاں پہ میں use کر لیتا ہوں j کو اور j کے بعد in ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اب ہم نے space starting value دینی ہے اچھا اگر آپ یہاں پہ value اس کو assign نہیں بھی کریں گے تو جو یہاں پہ آپ starting value define کریں گے وہی value اس کو assign ہوگی یہاں پہ آپ نے کوئی بھی value assign کی ہو پھر بھی اس j میں وہی value assign ہوگی جو یہاں پہ ہم as a starting value define کریں گے تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں starting one اور اس کے بعد dot dot اس کا مطلب یہ آگے continue اور کہاں تک جائے گی یہ ہم کر لیتے ہیں five تک ٹھیک ہے تو اس کے بعد loop اور اس کا بھی end loop use کر لیتے ہیں end loop ٹھیک ہے تو اب یہ رہی ہماری outer loop یہ ہماری outer loop ہے اور یہ اس کی ending ہے اور یہ جو ہماری loop ہے یہ nested یہ inner loop ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی end loop ہی میں نے define کر دی تو اب اس میں ہم کیا کریں گے اب اس میں ہمیں increment نہیں کرنا پڑے گا for loop میں ہم پڑ چکے ہیں کہ اس میں ہمیں increment نہیں کرنا ہوتا بلکہ اگر ہم increment کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر error ہوگا یا ہماری جو inner loop ہے for loop ہے یہ terminate ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو j کو آپ change کر ہی نہیں سکتے اس loop کی body کے اندر تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم just execution کرویں گے جو بھی ہم کروانا چاہتے ہیں dbms output.put underscore line اور اس میں اب میں as a string define کر دیتا ہوں value اور اس کے بعد concatenate کر دیتا ہوں یہاں پہ j کو ٹھیک ہے یہ j کو ہم نے concatenate کر دیا تو اب کیا ہوگا اب first time ہماری یہ main loop چلے گی یا جو ہماری y loop ہے یا outer loop ہے یہ first time چلے گی اس کے ایک execution کے بعد اس کے ایک iteration کے بعد یہ جو ہماری inner loop ہے اس کی 5 iteration ہوں گی اس کی first iteration جب inner loop کی 5 iteration complete ہو جائیں گی تو پھر جو outer loop ہماری ہے اس کی second iteration ہوں گی اور پھر اس کی second iteration کے بعد جو inner loop ہے اس کی پھر سے 5 iterations ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو run کرتا ہوں اسے run کیا تو یہاں پہ کوئی error ہے line number 7 پہ تو یہاں پہ ہم نے semi-colon define نہیں کیا تو یہ ہمیں define کرنے چاہیے تھا اس وجہ سے error آ گیا ہے اور اس کے بعد یہ run ہو کے output ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ اب ہمارا ہے main block ٹھیک ہے مطلب یہ ہماری جو execution ہے یہ ہماری outer loop کی ہے یا while loop کی اور اس کے بعد یہ جو inner loop یا for loop تھی اس کی execution ہوئی ہے یہ 5 time اس کی values ہمیں display ہو چکی ہیں مطلب یہ 5 time iteration ہوئی ہے اس کے بعد جب اس کی 5 iteration complete ہو گئیں پھر جو ہماری outer loop تھی اس کی second iteration ہوئی ہے اور اس کی second iteration کے اندر پھر جو inner loop تھی اس کی پھر سے 5 iterations ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اس میں increment کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم 3 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا main block 3 time ہوگا جو inner block ہے وہ جو 3rd iteration ہے اس میں بھی 5 time وہ execute ہوگی اس کو پھر سے run کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اب ہمارے main block 1 main block 2 اور main block 3 اور ہر block کے اندر جو inner loop ہے وہ 5 time execute ہوئی ہے یا اس کی 5 iterations ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہماری nested loop work کرتی ہے اور اس کا usage یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے پہلے جیسا کہ example میں بتا چکا ہوں کہ ایک row کو insert کرنے کے بعد اس کے 5 columns میں data insert کرنے ہوتا ہے تو اس طرح کے purposes کے لئے ہم یہ nested loops کو use کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic i hope اس کی آپ کو اچھے سے understanding ہوگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like and share کریں اور اگر ابھی تک ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو please ابھی ہمارے youtube channel کو subscribe کریں کریں